السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا اورگینک فورٹی لائزر بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ اپنے پودوں کی بے شمار پروگلمز کو دور کر سکتے ہیں یہ فورٹی لائزر اتنا سستہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ خرید لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ تقریباً سکس مند تک چل سکتا ہے اس فورٹی لائزر کو آپ نے کہاں سے خریدنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر مکمل انفرمیشن دینے والا ہوں اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ برسات کے دنوں میں یا پھر اگر آپ کے علاقے کا پانی صحیح نہیں ہے تو آپ کے پودے کی مٹی کے اوپر کچھ اس طریقے سے کائی جم جاتی ہے اس طریقے سے گرین گرین سی ایک تہہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پودے اچھے طریقے سے گروت نہیں کر پاتے اب یہ کیوں ہوتا ہے یہ کائی فنگس ہے جو کہ ہمارے علاقے کا پانی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر اگر ہم نے اپنے پودے کی مٹی اچھے طریقے سے تیار نہیں کی اس کی وجہ سے یہ اوپر کی طرف جمنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر ہم بہت زیادہ آور وارٹرنگ کر دیتے ہیں اس لیے یہ کائی اوپر جمنا شروع ہو جاتی ہے جس سے نہ تو پودہ مٹی کے اندر خات کو انٹیک کر پاتا ہے اور نہ ہی اچھے طریقے سے اس کی جڑے پھیل پاتی ہیں تو اب میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں یہ ہے جپسم جو کہ آپ کو کسی بھی گارننگ سور سے یا سانی سے مل جاتی ہے اور یہ ایک کیجی آپ کے پاس تقریباً سکس مند تک چل سکتا ہے تو اب یہ کام کیسے کرتا ہے اگر تو ایسے کائی آپ کے پودوں کے گملوں کے اندر جم رہی ہے تو یہ اسے بھی ختم کر دے گا اگر آپ کے پودے کی مٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکل ویلڈرین نہیں ہے اور بلکل اس کا جو پی ایچ لیول خراب ہو چکا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کے پودے کی مٹی کا پی ایچ لیول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ارگینک فرٹی لیزر ہے اگر آپ کے پودوں کی مٹی کے اندر یا پودوں میں کیلشیم کی کمی ہو چکی ہے تو اس کے اندر بھرپور مقدار میں کیلشیم بھی پائی جاتی ہے کیلشیم ہمارے پودوں کے لیے بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں تماتر کے پودے لگے ہوئے ہیں تو وہ نیچے سے گلنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا پھل جو نیچے سے گلنا شروع ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو یہ کیلشیم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پودے کی جو ٹہنیاں ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں تو یہ بھی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اب یہ جو جبسم ہے اب آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے یہ ایک چمچ ایک گملے کے لیے کافی ہے اسے آپ نے استعمال کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر آپ کے پودوں کی مٹی جو ہے اس طریقے سے اس کے اوپر کائی جم رہی ہے اسے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے آپ نے لیکن اگر ایسے آپ کے پودے کی مٹی کی اندر بہت زیادہ کیچڑ بن چکا ہے تو آپ نے ابھی جبسم استعمال نہیں کرنا اب میں آپ کو دوسرے پودے کے اوپر اسے اپلائے کر کے بتاؤں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ اس کی جو مٹی ہے وہ گلی ہو چکی ہے تھوڑا سا ڈرائے ہوگی تو اس کے اوپر جبسم کا استعمال کروں گا تو دوستو یہ ہے ایک گملہ ویسے تو پرسات بہت زیادہ ہو چکی ہے رات کو بھی بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے گملوں کے اندر پانی بھی بھر چکا تھا لیکن جن پودوں کی مٹی اچھی تھی ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو کوئی کائی ہے اور نہ ہی پانی کیچڑ کی طرح مٹی بنی ہے اور نہ ہی اس کے اندر پانی جو ہے وہ ٹھہرا ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ جبسم کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے کچھ اس طریقے سے گوڑی کر لینی ہے تقریبا دو انچ تک آپ نے گملے کی گوڑی کرنی ہے گوڑی کرنے کے بعد اب جتنے بھی آپ کے پودے ہیں گملوں کے اندر یا کیاریوں کے اندر آپ اس طریقے سے جبسم لیں گے اور آپ نے کچھ اس طریقے سے اسے سپرنکل کر دینا ہے سپرنکل کرنے کے بعد اب یہ کام کیسے کرے گی آپ نے تھوڑا سا اسے اس کے اندر مکس کر دینا ہے اسے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور جب اس کی مٹی ڈرائے ہو جائے گی خوشک ہو جائے گی تب آپ نے اسے پانی دینا ہے تو یہ جبسم ہے یہ مٹی کے اندر حل نہیں ہوتا یہ چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہوتے ہیں یہ ایک طرح کا پتھر ہوتا ہے جسے کرش کیا جاتا ہے باریک پاودر بنایا جاتا ہے لیکن یہ مٹی کے اندر جائے گا جذب نہیں ہوگا یہ مٹی کے اندر پڑا رہے گا وہاں پر اس سے جو کیلشیم ہے وہ پودہ حاصل کرتا رہے گا اور اگر مٹی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے بہت زیادہ ہارڈ ہو چکی ہے سکت ہو چکی ہے تو اسے بھی یہ نرم بنا دے گا اسے آپ پہلے بھی مٹی کے اندر مکس کر سکتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پر پانی بہت زیادہ خراب ہے کھارا ہے جیسے کہ کرانچی کے علاقے ہیں یا کسی بھی ملک سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر اگر پانی بہت زیادہ خراب ہے تو آپ جسم کا استعمال کر کے اپنی زمین کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اپنے پودوں کی مٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کیلشیم کی کمی کو بھی پورا کر سکتے ہیں اب اسے آپ نے دوبارہ تقریباً ڈیڑھ سے دو منت کے بعد اپلائے کرنا ہے اس سے پہلے آپ گملوں کے اندر اسے اپلائے نہ کریں اگر کیاریاں ہیں تو کیاریوں کے اندر ایک چمچ نہیں آپ ایک ہینڈ لے لیں اور اسے ہاتھ سے سپرنکل کر دیں کیاری کے اندر تو جیسے ہی آپ اسے سپرنکل کریں گے آپ کے پودے کی مٹی ٹھیک ہو جائے گی پودہ ہیلڈی ہو جائے گا اچھی گروتھ ہو جائے گی اور اچھا اس کے اوپر پھال اور سبزیاں آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ تھی دوستو چھوٹی اس ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی وڈکاو نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے